رشیم چناب سید فرید احمد نظامی حضرت نظام الدین اولیاء احمد اللہ کی حیات پر روشن ڈالیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام لوگوں کو حضرت فاجر سید نظام الدین اولیاء نظام الدین احمد اللہ کا ساتھ سو اٹھاروں ارس مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک بار میں چند منتوں میں حضرت فاجر سید نظام الدین اولیاء احمد اللہ کی زندگی کو کروشنے نہ چاہوں گا بہت سے لوگ درگہ شریف کے کے حاضر باش ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد نیسی ہے جو حضرت نظام الدین احمد اللہ سے عقیدت بھی رکھتی ہے محبت بھی رکھتی ہے حاضری بناہوں دیتے رہتے ہیں مگر حضرت نظام الدین احمد اللہ کی زندگی کے بارے میں ان کے دور کے بارے میں زیادہ آپ کو معلوقات نہیں ہیں حضرت نظام الدین اولیاء نقوب الہی کی بلادت آپ سب جانتے ہیں مستان نہیں ہوئی سن 66 سجری میں بادائیو شہر میں حضرت نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے اور آپ کے دادا سید علی بخاری یہ بخارہ کرنے والے تھے جو حجرت کرتے جس وقت منگولوں نے بہت خبرناک حملہ کیا سینٹرل ایشیا پہ تو بہت سے خاندان ہندوستان حجرت کر گئے تھے جس میں حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی خاندان تھا آپ کے دادا سید علی بخاری اور ان کے بھائی سید بوسا بخاری انہیں خاندان کے ساتھ یہاں لاہور آگئے تھے پھر لاہور کو کچھ وقت گزار کے بدائیو شریف آگئے بدائیو میں مستقل قیام کیا ہے بدائیو میں ہی حضرت نظام الدین اولیاء کے والد سید احمد بخاری پیدا ہوئے اور بدائیو میں ہی سرزمین حضرت نظام الدین اولیاء کی بلادت ہوئی ہے بچپن آپ کا بدائیو میں ہی گزرم سولہ سال کی عمر تک بدائیو میں رہے تقریباً پانچ سے چھ سال کے رہے ہوں گے تو آپ کے والد تسائے آپ کے سر پر سوٹ گیا حضرت سید احمد بخاری ان کا وثال ہو گیا آپ کی والدہ نے آپ کی پربرش کی اور بہت ہی مشکل حالات کے اندر آپ کی پربرش کی مہر اولیاء کو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ دو وقت کا کھانا جب وہ چھوٹے تھے بدائیو میں مل پاتا ہو اور اکثر ان کی والدہ ماجیدہ اسے کہا کرتی تھی کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء سمجھ جائے کرتے تھے کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بہت خوش ہوا کرتے تھے اس بات سے تو اس طرح بچپن گزرا مہموے لائے کا پوری تعلیمات جو اپنے دینی تعلیم تھی وہ اپنی بدائیو میں مکمل کی اور سولہ سال کی عمر میں پھٹے ہیں لیے آئے ہیں اپنی والدہ اور اپنی گرہن کے ساتھ ہیں دینی میں کچھ دن الگ الگ جگہوں کو پر آپ کا قیام رہا پھر فائنل جو آپ نے اپنی جگہ چنی وہ یہ غیاسپور کی سرزمین جس کو آج آپ بس کی حضرت نظام اتیم کے نام سے جانتے ہیں اس کا اثر نام غیاسپور ہے خمائیوں کے بغفرے کی پیشے آج کی حضرت نظام اتیم کے پانس کا موجود ہے جہاں حضرت نظام اتیم ایک گاؤں تھا اس زمانے میں وہاں خیام کیا کچھ خانسپوس کے چھپڑ تھے گاؤں میں کوئی جھوپڑیاں نہیں چھانو گرہا کرتے تھے وہی نظام اتیم نے رہنے شروع کیا اور اس کے بعد بیس سال کی عمر میں حضرت نحو علیہ عجودہن کے لیے روانہ ہوئے عجودہن جو لاہور کے پاس پارک پٹن جو ہے آج کا موجودہ پارک پٹن حضرت نے بابا فرید مسعود گنج شگہ نحمد اللہ علیہ کے مرید ہوئے حضرت نحو علیہ کی پیٹائیس کا دن تو تاریخ میں ملتا ہے اور تاریخ بھی ملتی ہے سبتائیس سفر مہینہ بھی ملتا ہے مگر سال کون سا تھا وہ تاریخ میں درج نہیں ہے اس کا اندازہ اس بات سے نگائی آتا ہے کہ محبوب علیہ نے جب خود ذکر کیا اس بات کا کہ جس وقت میں عجودہن کے لیے روانہ ہوا کتابوں میں درج ہے آپ کا قول اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوا تو اس وقت میری عمد بیس سال کی تھی اور میری روانگی کی تاریخ پندرہ وجب سن 655 ہجری تھی تو یہ جو محبوب علیہ کا قول ہے اس سے سال کا پتہ لگتا ہے کہ محبوب علیہ کا جو پیدائش کا سال ہے 636 ہجری تاریخ انگریزی سال کے عزاب سے 1234 ہجری تاریخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے خلافت لے کے حضرت رحمت اللہ علیہ واپس دہنی آیا اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے یہ حکم دیا کہ نظام دیر واپس دہنی میں جاؤ رحمت اللہ علیہ میں قیاب کھاؤ واپس رحمت اللہ علیہ دہری آئے گابا صاحب نے بہت سے ہدایتیں دی جس میں خاص ہدایت دی کہ مولان نظام حضرت رحمت اللہ علیہ کو مولان نظام کہا لکھتے تھے مولان نظام کبھی کسی سے کچھ مان نہ مان حضرت نظام جنہ علیہ کا رحمت اللہ علیہ یہاں خانقہ میں واپس آگئے اس وقت تو خانقہ نہیں بنی تھی تو کچھ لوگ نظرانہ دیا گرتے ان کو محمد اللہ علیہ منہ کر دیا گرتے تھے کہ میرے پیر نے منہ کیا ہے تو کچھ وقت ایسا حضرت نظام جنہ علیہ کے خانقہ میں حضرت نظام جنہ علیہ جہاں رہا کرتے تھے وہاں فاقق پڑھ چلے تھے کچھ مرید جو حضرت نظام جنہ علیہ کے ہو گئے تھے ان کے گھروں پر ہی فاقق پڑھتے تھے بہت مرید تھے تو کسی نے بابا صاحب کو اس کے خبر دی کہ حضرت نظام جنہ علیہ کے خانقہ وہاں فاقق پڑھتے ہیں حضرت غاؤ فرید نے کہا میں نے تو اس کو دلی کی ولایت دے کے بھی جائے اس کے خانقہ میں فاقق کیسے پڑھ سکتے ہیں شخص نے عرض کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیر نے نظرانہ لینے سے منہ کیا ہے تو حضرت غاؤ فرید نے کہا کہ اس سے جا کے کہو کہ میں نے ماننے کے لیے منہ کیا تھا کوئی خود بے کوئی لے لیا کر لے جس وقت حضرت غاؤ فرید کے پاس یہ حکم آیا اس کے بعد حضرت غاؤ فرید نے نظرانہ لینے شروع کیا اور نظرانہ وہ اس طرح سے لیے کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا غاؤ فرید کا کہ لوگ تھال لے کے کھڑا ہو جائے کرتے تھے سونے اور چاندی کے سکھوں کے اور غاؤ فرید ایک مٹی اٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تیرے دل رکھنے کے لیے لے رہا ہوں اس فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے تو وقت گزردتا رہا خانقہ نے حضرت غاؤ فرید چاہتے نہیں تھے کہ ان کی کوئی پکی خانقہ بنے مگر جب مریدوں نے زد کری کہ خانقہ بننی چاہیے تو حضرت غاؤ فرید نے اجازت دی تو اس بڑی خانقہ تعمیر ہوئی جب نظرانہ بڑھنے لگا تو حضرت غاؤ فرید نے یہ کہنا شروع کیا کہ جتنا دن بھر میں نظرانہ جمع ہو جائے کرے وہ اگلے دن لنگر تخرج کر دیا کرو اور لنگر خانے کے جہاں نظرانہ جمع ہوتا ہے جس جگہ یہ حکم تھا کہ وہاں جھاڑو دے دیئے کوئی روپیہ پچھنے نہ پائے آج جو آیا وہ آنے والے کل پر پورا خرچ کر دو کچھ مریدوں نے کہا کہ حضرت کچھ بورے وقت کری بھی رکھ لینا چاہیے تو میں حضرت انہیں فرمایا کہ تم کو اللہ پر اتنا یقین نہیں کہ کل وہ تم کو کھانے کو دے گا اللہ کی وہ ذات جو سمندر کے اندر مجھلیوں کو کھانا پہنچا دیتی ہے جو علیقستان کے اندر کیر مکوڑوں کو کھانا پہنچا دیتی ہے کہ وہ تم کو کھانے دے گی تم کو یقین نہیں تمہارے ایمان پہتا نہیں مہمولہ یہ فرمایا تو یہ حکم تھا کہ جو کچھ آئے کل خرچ کر دو تو اتنا لنگر پڑ گیا اتنا نظرانہ آنے لگا کہ ایک وقت کے کھانے میں سبتا مند نمک جن گیا اس وقت کا مند چانیس کلو کا نہیں ہوتا تھا تقریبا ساڑھے بارہ ای تیرہ کلو کا ہوتا تھا مگر تاریخ میں اگر آپ ستر مند نمک لگائیں گے تو تقریبا یہ خزار کلو سے زیادہ بیٹھے ہیں اتنا لنگر ہونے لگا اور لنگر ہوتا تھا ویجیٹریان حضرت نحول علیہ فرماتے تھے کوئی ایسا شخص میری خانقہ میں نہ آئے تو اگر ایک کھانے دیکھ کے واپس کھلے جائے تو ہر مذہب کا ہر قوم کا آدمی حضرت نحول علیہ کے پاس آنے لگا اور آپ نے سخت ہدایت دی تھی کہ جو میری خانقہ پر آئے اس سے اس کی ذات اس کی براغری اس کا مذہب نتکوش کھلے یہ خود کو ہدایت تھی یہی وجہ تھی کہ حضرت نحول علیہ کی خانقہ میں ایک ایسا درویش ہے کہ کوئی غریب کوئی فقیر کوئی چھوٹی ذات کا کوئی بڑی ذات کا کوئی کسی دھرک کا کوئی بھی آئے نحول علیہ اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اس کے حال چال کو اس نے اپنے پاس بٹھاتا ہے دستخان پر کھانے کھلائے لگے اس نے ایسا میسیج دیا یہ حضرت نحول علیہ کے اس عمل نے کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہندوستان کے پونے پونے سے دھرول ہے کہ خانقہ میں آنے لگی اور ایک گھوپی وقت آیا کہ قیاس و ٹیم تغلق جیسا بادشاہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ حضرت نظام علیہ سے کہو کہ اپنے خانقہ کہیں وہاں بنا لیں کیونکہ دہلی میں ان کی وجہ سے ٹریکٹ کی پرابلم ہو گئی یہ اس نے ایک بہانہ بنایا اور یہ بات سچ تھی کہ دہلی کے جو کچھے راستے تھے اس پہ بیل گاڑیوں کی دہلی کے بہار سے لوگ اتنے آتے تھے محبوب الہی سے ملنے کے لئے تاریخ خوراق پڑھیں تو جگہ جگہ لوگوں نے کوئے کھلوا دیتے جگہ جگہ مسجدے بنواتے کہ راستوں میں سے جن راستوں میں سے گزر ہوتا تھا تا لوگ کا جن کو لوگ ہیں یہ محبوب الہی کے پاس جو لوگ ملنے آئے سبی نے لگوائے لگن تغوادی کی اور محبوب الہی سے جب کوئی ملتا تھا ان کی حلق ہے مریضی میں شامل ہوتا تھا دیکھیں پیس کیسا ہوتا ہے محبوب الہی ہاتھ میں ہاتھ لے کے وادہ لے کر دیتے اور وہ وادہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی طرح کا چاہتے چور ہو چاہتے برا کام کرنے والا وہ حضرت محبوب الہی سے ایک بار وادہ کر لیا تو پھر وہ سوادے سے پیشے کھنیا بہت مشہور واقعہ جو بڑے مستمر کتابوں میں درس ہے کہ ایک ایسا شخص جو چوری کیا کرتا جس کا پیشہ ہی چوری کرنا تھا وہ حضرت محبوب الہی کے خانسہ میں آکے آپ کا مریض ہو لیا محبوب الہی نے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے نے وادہ لیا وادہ کر لیا اس نے کوئی برا کام نہیں کروں گا واپس لیا کچھ دن گزرے تو اس کے گھر پھاتے پڑھنے لگے اس نے کہا میری بھیری میرے بچے میں میں نے کوئی کھلا ہوا کیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ چلو اپنے پیر سے وادہ تو کر لیا میں نے ایک آخری بار چوری کر لیتا ہوں اس کے بعد میں پھر کبھی چوری نہیں کروں گا کہیں سے مجھ کو اچھا اتنا پیسہ بن جائے تو اس نے یہ سوچ کے رات پر اس خیال سے نجلہ چوری کرنے اور چوری اس نے کر لی اللہ اکدین خلجی کے بحل میں اس وقت کا بادشاہ اور وہ اچھا مان لے کے اپنے گھر میں آگیا بہت جب گھر میں آگیا تو نیت نہ آئے ایک دن گزر آئے اور عشان ہو گیا صبح ہو گئی اور اس دل میں یہ خیال آئے کہ میں اپنے پیر سے جب بلوں گا تو پوچھیں گے تو میں کیا جواب بلوں گا ان سے نظریں کیسے بلا گیا وہ پریشان ہوتا رہا ہوتا رہا سالکر اپنے پیر سے جب کرتے اور آسف میں یہ سوچا کہ میں یہ لیے دن رات کو پھر جا ہوا اور یہ پیسہ واپس رکھتا ہے میں اپنے پیر سے چھوٹنے ہوں تو میں رہو بلائی کے اس عوف سے در سے اور شرم سے واپس گیا اور وہ پیسہ بھا رکھا جب پیسہ رکھتے واپس آنا تو سپاہیوں نے پکڑ لیا پھر تو اندر کیسے داخل ہو مہین تو اس نے بہت کہا کہ میں چوری تو کر چکا تھا یہ آج میں پیسہ واپس رکھنے میں کیا رہا تھا کسی نے یقین نہیں کہے کہ کجھ ایسے چور کیا ہوتا ہے چوری کر کے چلے جا پھر پیسہ واپس اتنے آئے علاوکتید خیل جی کے سامنے پیش کیا اس نے گوہار لگائی وہ رونے لگا اور اس نے کہا بادشاہ میں واقعی میں چوری کر کے تمہارے دربار سے تمہارے محل سے چلا گیا تھا مگر میں واپس ہی پیسہ رکھنے آئے تھا انہوں نے ملیب پٹڑ لیا آپ کے سپائیوں میں اور عبدیر خیل جی نے کہا میں اس بات سے یقین کیسے کروں تاریخ میں کوئی ایسا باقیہ نہیں تھا کہ چور چوری کر کے واپس پیسہ رکھنے کیلئے اسی جگہ آجائے اس نے کہا میں حضرت محبو علاہی کا مرید ہو گیا ہوں جس وقت میں ان کے حلقہ غلانی میں شامل ہوا تو میں نے ان کے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے یہ بادہ کیا تھا میں کبھی چوری نہیں بڑھو مگر میری مجبوری نے اس نے چوری کرائی مگر میرے دن میں ایک بیچائنی تاریخ ہوئی تھی کہ میں اپنے فیر و مرشد سے کیسے نظریں بنا گئے میں یہ سونس کے کہ یہ پیسہ باپس رکھنے کیلئے آیا علاودین خیلجی نے اس کی بات سنی اور اس نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں محبو علاہی جب کسی کے ہاتھ کے ہاتھ برچے کوئی بادہ لے لیتے ہیں تو پھر وہ شخص اپنے بادے سے پھر نہیں سکتا علاودین خیلجی نے اس کو اعلام دیا کچھ پیسہ دیا اور اس کے وہاں سے رمانہ کر دیا تو یہ نگاہ تھی حضرت محبو علاہی کی پیر کی نگاہ اپنے مریدوں پر کیسے ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ حضرت محبو علاہی کی مرید کیسے جو پیسے تھے حضرت محبو علاہی کی خسرو بن گیا کوئی کوئی حضرت نصیر الدین روشن چراغ نہیں بھی بن گئے تو ایک سے ایک حضرت محبو علاہی کی خلفہ کوئی فقر الدین زبرادی بن گیا تو کوئی زیاو دین بھر نہیں ہو گئے جنہوں نے تاریخ کی ایک ایسی کتاب لگ ڈالی جو آج بھی تاریخ میں اس گول میں پڑھائی جاتی ہے تو حضرت محبو علاہی رحمت اللہ علاہ کا یہ تعلیم تھی اپنے مریدوں کے لیے بہت ساکھ ڈسپلیمتہ خانکہ رہا جو خانکہ میں آئے اور اگر آپ تعلیم کی روشنہ ہی پڑھیں جو آج بھی ایک سی آر ٹی کی پورس میں نائن تو ٹیلز اللہ سے پڑھائی جاتی ہے اس تنگ میں ہی لکھا ہے جہو دین بھر نہیں لکھتے ہیں کہ حضرت محبو علیہ کی جو تعلیم تھی اور جو میسیج تھا اس کا اثر ڈلی کے لوگوں پہ ایسا پڑھ گیا تھا کہ ڈلی کے لوگوں نے شراب پینے چھوڑ دیا تھا اور جھوٹ بولنے کم کر دیا تھا یہ تاریخ میں کتاب نے لکھا ہے نہو علاہی کا جو آپ کی درزگاہ اور خانکہ رہے جو کارنامہ کر کے دکھائے آج سے سوڑے ساتھ سو سال پہلے تو خیر بات کیا تو بے شمار ہے نہو علاہی کی اور غیال بہت سے بادشاہ ایسے گزرے جو محبوب علاہی سے بہت عقیدت رکھتے تھے جس میں لاؤدین خیل جی کے نام سرے پہلے ساتھ آئے اور بہت سے ایسے بادشاہ گزرے جو محبوب علاہی سے بغض اور خسد رکھتے تھے جس میں خدوددین مبارک قل جی اور غیال بہت سے بادشاہ جو حضرت محبوب علاہی کے لنگر سے جلتے تھے ان کی خانکہ میں اتنی بڑی تعداد ملے ہوتے تھے ان سے جلتے تھے ان کے موریدوں کی تعداد سے جلتے تھے جس میں غیال بہت نے بنگال کا حملہ کیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اس نے ایک فائنل وارننگ محبوب علاہی کے لیے جانی کری اور کہا کہ میرے دیلی پہنچنے سے پہلے عظام الدین سے کہنا کہ دیلی چھوڑ دیں ورنہ بہت برا سلوک کروں گا اور بہت سخت صدق سمان خانکہ کے لئے پریشان ہو گیا محبوب علاہی سے رسکے کہ آپ دیلی چھوڑ دیئے بادشاہ دیلی کی طرف آ رہا ہے حضرت محبوب علاہی نے فرمایا ہنوز دلی دورست ابھی دلی دور ہے بادشاہ قریب آتا گیا محبوب علاہی یہ فرماتے رہے ہنوز دلی دورست دیلی کے کونے کونے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محبوب علاہی ہر بات کو یہ کہتے ہیں جب کیوں اس سے کہا جاتا ہے ہنوز دلی دورست جب تبلغ آباد کے پاس وہ بادشاہ آ گیا اور اس کے لئے کالیشان بحل تعمیر کیا گیا دلی میں داخل ہوگا پورے دلی کو دلہن کی طرح سنیا دیا گیا کہ بگان پتہ کر کے غیاس الدین تو ہونا کارا ہے پھر خانقاہ میں محبوب علاہی کے مرید آیا کہا حضرت اب تو صبح وہ دلی میں داخل ہو جائے گا اب تو آپ دلی چھوڑ دیجے تو محبوب علاہی نے فرمایا کہ تم بادشاہوں کے حقوق سے اتنا پریشان ہو جاتے ہو اور یہ فقیر تو اللہ کے حقوق کا انتظار کرتا ہے کیا تمہیں میرے چہرے کے اوپر کوئی بل نظر آ رہا ہے تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ آپ تو مسکرہ آئے ہیں تو محبوب علاہی نے فرمایا حنوز دلی دور ہے حضرت دلی دور ہے جس محل میں وہ بادشاہ رکا تھا آپ نے پاریل مذہر پڑی ہو تو اس محل کی چھٹ ٹوٹ کے راپکوسی کو اوپر گر پڑی اور اسی ملوے کے نیچے گھت کے وہ بادشاہ مر گیا اور اس کو دہے گیا یہ بزرگانی تین کی زمان کی تاثیر تھی کہ جو کہہ دیا وہ اللہ نے وہ دعا اسی بہت قبولہ ہے آپ اس قرش میں آپ تمام لوگ تشریف لائے ہیں جب بھی محبوب علاہی کی آفتانے میں حاضر ہو تو ضرور کچھ نہ کچھ ایسی کتابیں لے کے جائیں جس کا حضرت محبوب علاہی کی تاریخ موجود ہو ان کے واقعات موجود ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل پیغام کیا تھا محبوب علاہی کا کب آپ کو معلوق ہوگا کہ محبوب علاہی نے آپ کے لیے کیا میسیج اور پیغام چھو رہا ہے آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر سے اور اس کی بہت بہت مبارکات اسلام ہو لیں یہ تھی سرگیار ازاقیدہ مدین اولیہ رحمت گالے کی نائب سجادہ نشیم چناب سید پھرید احمد نزان